اسلام علیکم اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہوں دائرہ کار میں خود مختار ہوتی ہیں اور یہ درزہ حکومت پاکستان انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک میں رائج ہے آج ہم یہ پڑھیں گے کہ افاقی درزہ حکومت کی اندر کون کون سے خوبیاں پائی جاتی ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افاقی درزہ حکومت میں اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے مرکز میں اور صوبوں میں اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی یہی درزہ حکومت رائج ہے اسی طرح امریکہ میں ہے اور بھارت میں تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ درزہ حکومت بڑی ریاستوں کے لیے بہت زیادہ موضوع رہتا ہے بہت قائدہ مند رہتا ہے ایسے کنٹریز جن کا رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے عبادی بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر وفاقی درزہ حکومت ہی کامیابی کے ساتھ جال سکتا ہے اور اسی طرح عوام کے مقامی اور علاقائی نویت کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے اگر پاکستان میں وحدانی طرز حکومت ہوتا اور صرف ایک مرکزی حکومت ہوتی تو اسلام آباد میں قائم شدہ حکومت پورے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو سکتی تھی اب پاکستان میں وفاقی طرز حکومت ہے تو ہر صوبے کی اپنی صوبائی حکومت ہے ہر صوبے کے اندر وزیرعالہ ہے گورنر ہے ہر صوبے کے اندر پارلیمنٹ ہے جو اپنے صوبے کی ضرورات کے مطابق قوانی مزناتی ہیں اور ہر صوبے کی اپنی ہائی کورٹ ہے جو کہ عوامی مقاتبات کو سنتی ہیں اور نچھلی دالتوں کی نگرانی کرتی ہیں تو اس طرح سے پاکستان جیسے ملک میں یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جیسے کہ انڈیا جن کی عبادی پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے جیسے کہ امریکہ تو ایسے ممالک میں یہ نظام زیادہ کامیابی سے چل سکتا ہے بڑی ریاستوں کے لیے کہ اگر وفاقی طرز حکومت نہ ہو تو وہاں پر زیادہ جو واحدانی طرز حکومت ہے وہ ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح وفاق بنا کر یا ایک مرکزی حکومت بنا کر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستے بھی اپنا ایک وفاق بنا ریتی ہیں تو ہر ریاست جب ایک عزاد حیثیت سے ہوتی ہے تو اس کو اپنے دفاع پر اوپر خرص کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی کرنسی خود بنانی پڑتی ہے اس کو اپنے خارجات علوقات خود قائم کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح اس کے خراجات کئی لحاظ سے بھڑ جاتے ہیں جیسے کہ امریکہ کی اندر الاسکا اور ہوائی بہت چھوٹی چھوٹی ریاستے ہیں اور بھی امریکہ کے اندر بہت چھوٹی چھوٹے ایسے اس کی یونٹس یا اکائیاں ہیں جو رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھی اور امریکہ کے اندر اس کے ساتھ مل گئے وہ اس کے وفاق کا حصہ ہیں تو اس طرح سے ان کے کافی خراجاتی بجت ہو جاتی ہے اسی طرح پاکستان ایک وفاق ہے اگر پاکستان میں بھی اگر پاکستان کی جو وفاقی کائیاں ہیں یہ اگر الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ ریاستے ہوتی پاکستان کے صوبے تو ہر صوبے کو اپنا اپنا دوسرے ممالک میں ایک سفیر بنا کر بھیجنا پڑتا اپنا اپنا دفاع خود کرنا پڑتا اپنی گرنسی خود بنانی پڑتی تو وفاق میں شامل ہونے سے صوبوں کے بہت سارے خراجات بج جاتے ہیں اسی طرح وفاق کے ایک اور جو خوبی یہ ہے اس کی ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر شامل ہو کر چھوٹی اور کمزور ریاستے بھی طاقتور ریاستے بن جاتی ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو امریکہ کی ایک جامپل دی کہ اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی ریاستے جو بالکل پاکستان کے شہروں کے برابر ہیں وہ بھی شامل ہوئی اور امریکن وفاق کا حصہ ہے اس کے علاستہ اور ہوائی تو اگر یہ الگ الگ ریاستے ہوتی تو ان کے اوپر کوئی اور ریاست بھی حملہ کر کے ان کے اوپر قبضہ کر سکتی تھی لیکن اب وہ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ یعنی امریکہ کی ریاست سے ایک حصہ ہے تو ان کے اوپر کوئی اور ریاست بیرونی طور پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور اگر کرے گی تو اس کا دفاع امریکہ ہی یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی جو مرکزی حکومت ہے وہ کرے گی اس طرح سے جو چھوٹی چھوٹی علاقے ہیں وہ وفاق میں شامل ہو کر ایک مضبوط ریاست کی تشکیل دیتی ہیں اسی طرح وفاقی حکومت میں ایک اور خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں حکومتی اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے مرکزی حکومت مرکز کے ذریعے سارے صوبوں کی نگرانی کرتی ہے ان کی حکومتوں کو دیکھتی ہے اور اپنے دائرہ کار میں اپنے فرائسر انجام دیتی ہے جبکہ صوبائی حکومتیں مرکز کی نگرانی میں بھی کام کرتی ہیں اور آئینی لحاظ سے جو ان کو الہدہ اختیارات ہوتے ہیں اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہو کر بھی کام کرتی ہیں اس طرح جو وفاقی حکومت ہے وہ اور مرکزی صوبائی حکومتیں اپنے اختیارات میں اور اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہو کر کام کرتی ہیں اگر وحدانی طرح حکومت ہو تو مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت جو قائم ہوتی ہیں وہ اس کو اپنی سہولت کے لیے چھوٹی چھوٹی اکایا برانی پڑتی ہے اور ان کا نظام بیوروکریسی یا نوکر شاہی کے ذریعے چلانا پڑتا ہے جس سے کرپشن کو کافی فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس طرح جو استبدادیت ہم کہتے ہیں یا اختیارات کا ارتقاض جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور جو کرپشن ہے اس سے زیادہ فروغ حاصل ہوتا ہے جبکہ اپنی دردہ حکومت میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے آئینی لحاظ سے اختیارات کو سکیور کیا جاتا ہے تو کوئی دائرہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا اور عدلیہ جو ہوتی ہے وہ بھی عوامی اور حکومتی اختیارات کو کے اوپر کڑی نظر رکھتی ہے اور وفاقی اور جو علاقائی حکومتیں ہوتی ہیں سبائی حکومتیں ہوتی ہیں کوئی اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہیں کر سکتی وفاقی حکومت کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صوبے کے اندر اپنی اپنی سبائی حکومت ہوتی ہے مرکزی حکومتیں الگ سے قائم ہوتی ہیں اور یہ دوہرہ نظام عوام کے مسائل کو حل کرتا ہے مقامی نویت کے مسائل کو مقامی سطح پر حل کیا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چھت چلیں چار صوبے ہیں پھر بھی پاکستان ایک بڑے کنٹریز میں آتا ہے تو اگر صرف ایک مرکزی حکومت ہو اور کوئی شخص بلوچستان میں ہو رہتا ہو یا بہت دور دراز علاقے میں ہو سندھ کے تو وہاں سے وہ اسلام باد سے کیسے آئے گا اور اپنے مسائل کو کیسے حل کروائے گا اس کے بجائے جو ان کے اپنے صوبے کی حکومت ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں تو اس طرح مقامی نویت کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور عوام کو مقامی مسائل میں دلچسپی لینے کا مقا ملتا ہے اور ان کو وہ حل کروا کر اپنی سلائیتیں جاگر کروا سکتے ہیں اس کے علاقے فاقی جو طرز حکومت ہے اس میں لوگوں کو انتظامی اور سیاسی نویت کے تجربات حاصل ہوتے ہیں لوگ پہلے علاقائی صدا پر پھر اپنے صوبائی صدا پر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو پولش کرتے ہیں اور پھر وہ آ کر اپنے آپ کو پھر وفاقی حکومت میں ایک اچھے لیڈر کو طور پر سامنے آتے ہیں اور ان تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہماری ہسٹری میں بھی ایسے صوبائی وزیراعلا رہے ہیں جو بعد میں وزیراعظم بنے جیسے کہ نواز شریف تو اس طرح صوبائی نویت کے جو ایکسپیرمنٹس ہیں یا صوبائی نویت کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ عوام کے لیے یا عوامی نمائندوں کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ پھر وہ قومی نویت کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ جو طرز حکومت ہے یہ بڑے ممالک کے لیے خاص طور پر بہت فائدہ مند رہتا ہے جیسے کہ امریکہ جو کہ پچاس سٹیٹس کی ایک بہت بڑی ریاست ہے جیسے کہ انڈیا جو کہ پچیس صوبوں کا اب کے اوپر مشتمل ایک بہت بڑا بڑی ریاست ہے عبادی اور علاقے دونوں کے لیے حاصل ہیں تو وہاں پر وہ فاقی طرز حکومت بہت کامیاب رہتا ہے اس کے علاوہ فاقی طرز حکومت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اب انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز کی وجہ سے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ترقی کی اور اب کئی جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی سی جگہ سے بہت دنیا کے آخری کونے تک پہنچ سکتی ہیں تو اس طرح سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان خائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا کو ایک ریاست کے اندر لیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وفاقی ملک کے اندر صوبے اپنے اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہو کر کام کرتے ہیں اور مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے کوئی تنازہ پیدا نہیں ہوتا اس طرح سے ایک عالمی ریاست بنائی جائے اور اس عالمی ریاست میں ریاستے اپنے اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہوں لیکن وہ ایک مرکزی تنظیم کے اندر رہ کے کام کریں تاکہ جو باقی دنیا ہے وہ جنگ و جدل سے اور جو باقی دنیا کے اندر مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے ایک مرکزی حکومت کے اندر تو جو فاقی طرز حکومت ہے اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ طرز حکومت آہستہ آہستہ عوام میں بھی اتنا شعور پیدا کرے گا اور ریاستوں میں بھی کہ وہ ایک مرکزی حکومت یہ اندر آ کر رہنا پسند کریں اور ایک ایسی عالمی راست کا قیام کا باعث بنے جو کہ عوام کے لئے بھی فائدہ مند ہو اور دنیا کے میں امن قائم کرنے میں اور دنیا کے تمام مالک کو تاکہ دلانے میں کامیابی کے ساتھ اپنا رول پلے کر سکے تو یہ ہیں وفاقی طرز حکومت کی وہ خوبیاں جن کی وجہ سے وفاقی طرز حکومت ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے